لاہور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کا پہلا اجلاس گزشتہ روز ہوا جس میں کنویر کو منتخب اور سب کمیٹیوں کی عراقین کو نامزد کیا گیا ٹیک عراقین میں صحت کے تمام شعبوں کے ماہرین اسادزہ اور پی ایم سی سی پی ایس پی کے ای ایم یو یو ایچ ایس پی ایم اے نیشنل کالج برائے ہومیوپیتھی اور طب پاکستان فارمیشی کانسل پاکستان میڈیکل فکیلٹی ینگ ڈاکٹرز اور پاکستان نرسنگ کانسل کے سینئر ممبران کے علاوہ پنجاب حکومت اور زلی ہیلتھ آثورٹیز کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں چیئر پرسن بورڈ آف کمیشن پی ایچ سی پروفیسر اتیہ مبارک خالد نے ابتائی سیشن کی صدارت کی جبکہ ڈائریکٹر کلینیکل گورنس ڈاکٹر مشتاق احمد سلہری نے کمیشن کے قیام کے مقاسد اور کارکرتگی پر تفصیلی بریفنگ دی چیف ایگزیکٹیف آفیسر ڈاکٹر شویب خان نے ٹیک اراکین کو تاجاویز پر مکمل عمل درامت کی یقین دہانی کرائی اور کمیشن کے لیے ٹیک کے اہم کردار پر روشنی ڈالی ٹیک اراکین نے پی ایم اے کے صدر ڈاکٹر محمد اشرف نظامی کو متفقہ طور پر کنویر منتخب کیا انہوں نے مریضوں کی مکمل دیکھ بال اور صحت کی سہولیات فراہم کرنے والوں کے لیے قوانین پر عمل درامت کو یقینی بنانے کا آیادہ کیا میٹنگ میں ٹیک سب کمیٹیوں کے اراکین بھی نامزد کیے گئے کیمرامن حبیب مغل کے ساتھ کامران خان کیکے نیوز